آئیے دوستو اتاری ہیلتھ کیئر میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے انسان اللہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دیکھئے اتاری ہیلتھ کیئر ساز تک جو بھی دوائیاں پہنچائی جاتی ہیں انہیں استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج میں بات کرتا ہوں گننے کا جوز پینے کے فائد ہوگی دیکھیں دوستو گننے کے جوز کے بے سمار فائدے ہیں اور بیسے گرمی کے موسم میں تو اس کے بے سمار فائدے ہیں دوستو سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں گننے کے جوز کی گرمی کے موسم میں پینے کی دیکھیں دوستو گننے کا جوز گرمی کے موسم میں آپ پیتے ہیں تو آپ کو گرمی سے بچاتا ہے اور یہ ہونے والی پیٹ میں گرمی اور سریر کی گرمی کو دور کرتا ہے یہ لیور جیسی سمجھیاں کو دور کرتا ہے اور دیکھیں دوستو میں اگر اس میں بیٹامین اور ملنرس کی بات کروں تو اس میں بے سمار بیٹامین اور ملنرس پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس میں مینگنیسیم فوسفارس کیلسیم پیٹا کروٹین فالو ایسیڈ بیٹامین بی نائن اور بھی اس میں بہت سارے بیٹامین پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے خون کے سیلکولیشن کو ٹھیک رکھتا ہے آپ اگر گننے کا ایک گلاس جوس پیتے ہیں تو یہ دوست کے خون کو صاف کرتا ہے خون کی دوران کو ٹھیک رکھتا ہے یہ آپ کے پیلیے جیسی سمجھیاں سے دور رکھتا ہے یہ ان نوجوان لڑکی یا لڑکوں کے لیے بہت ہی بہترین ہیں جن کو دھات یا لکوریا یا نائٹ فیل کی سمجھیاں رہتی ہیں کیونکہ یہ میدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور دھات نائٹ فیل کی جو سمجھیاں ہوتی ہے وہ میدے پہ گرمی کی بنا پر ہوتی ہے دوستو گننے کے جوس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اکثر یہ گرمی کے موسم میں استعمال کیا جائے تو بہت ساری آپ کی گرمی سے ہونے والی سمجھیاں کو بلکل دور رکھتا ہے آپ کے سریر کو بلکل فٹ رکھتا ہے اور آپ کے ہونے والی سریر میں جو سمجھیاں ہیں ان سے بلکل آپ کو دور رکھتا ہے دیکھیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ویل آئیکن کا بٹن بھی دھوالیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکیں اور اس کی جانکاری مل سکیں دوستو ان نسکوں کو استعمال کر کے آپ اپنی سمجھیاں کو دور کر سکیں دوستو ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیری بھی کیجئے نہ جانے کتنے لوگ ان سمجھیاں سے پریسان ہو اور ان کی سمجھیاں دور ہو جائیں یہ میں بات کر رہا تھا لڑکی اور لگوں کو لکوریا اور دھات کی سمجھیاں کو دور کرنے کی دوستو یہ پیٹ کی گرمی کو دور کرتا ہے اور مسانے کی گرمی کو دور کرتا ہے پسانے کی گرمی کی بنا پر ہی ہمیں نائٹ فیل اور لکوریا کی سمسیہ ہوتی تو دوستو یہ جب میدے کی گرمی دور ہو جائے گی تو آپ کو دھات اور نائٹ فیل ہونا بھی بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ گرمی کے موسم میں تو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اب دیکھیں دوستو ہم گرمی کے موسم میں طلاب ہونا زیادہ استعمال کر لیتے ہیں اس کی بنا پر ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے لوج موسم ہو جاتے ہیں دست بغیرہ ہو جاتے ہیں پیٹس یا ایٹ کی سمسیہ ہو جاتی ہے تو دوستو اس سمسیہ سے بھی آپ دور رہیں گے ترنت آپ ایک سے دو گلاس گننے کا جوس پھیلیا کریں آپ کا پیٹ بالکل جو پیٹ میں گرمی ہو چکی ہے یا لوج موسم ہو چکے ہیں وہ بالکل ہونا بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کی بنا پر دوستو کچھ لوگوں کو خون کے دست آنا شروع ہو جاتے ہیں یا پیساب جرن کے ساتھ آتا ہے میدے کی گرمی کی بنا پر اور پیساب کھل کر نہیں آ پاتا پیساب پیلا آتا ہے تو یہ آپ کی پیساب کی سمسیہوں کو بھی دور کرے گا اور پیساب کی نلی کو سکرے گا ٹھیک ہے دوستو اس سے آپ کی آنکھوں کی روسنی بھی بڑھ جائے گی کیونکہ دوستو اس میں کیلچم ہونے کی بنا پر جن لوگ کے بال کیلچم کی بنا پر جن کے بال ٹوٹتے جھڑتے ہیں تو بال ٹوٹنا جھڑنا بھی بن ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر کیلچم بھی موجود ہے کیلچم بھی پایا جاتا ہے دوستو اس میں فیٹ بہت کم ہے جس کی بنا پر اس کا آپ کو غلط پروہاب نہیں پڑے گا اس سے آپ کو سارے وینیفٹ وینیفٹ ہی ملیں گے ہاں صرف اتنا ہے کہ سردی کے موسم میں اگر اس کے جوس کو استعمال کرتے ہیں تو جن کو خانسی یا نجلے کی سمسیہ رہتی ہے ان لوگوں کو نہیں پینا چاہیے ٹھیک ہے باقی آپ اسے پیٹ میں گرمی والے میدے پہ گرمی والے خسکی والے سب استعمال کر سکتے ہیں اس سے آنکھوں کی روسنی بھی بڑھ جاتی ہے جن کی دانت چوٹتے جھڑتے ہیں تو دوستو کیلسیم ہونے کی بنا پر یہ دانتوں کو بھی مجبور کرتا ہے اور دانت جھڑنے سے رکتا ہے یہ دوستو بڑھتی عمر یعنی کی بڑھاپے کو بھی رکتا ہے آپ اگر ریگولر گنے کا جوس استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے صحت پہ بہت ہی فرق پڑتا ہے اور آپ کی صحت بلکل فٹ رہتی ہے آپ کے جو سریر میں کچھ لوگوں کا کام کو من نہیں کرتا سستی رہتی ہے کام میں اٹھتے بیٹھتے من نہیں ہوتا تھکان سی بہت رہتی ہے تو یہ آپ کی تھکان جیسی سمسیاں کو اور یہ ٹائ فیڈ جیسی سمسیاں کو بھی دور رکھے گا جن کی پلیٹ لیٹس کی سمسیاں ہو جاتی ہے بار بار بخار آ جاتا ہے پلیٹ لیٹس کم ہو جاتی ہے تو یہ پلیٹ لیٹس میں بھی پلایا جائے تو یہ پلیٹ لیٹس کو پورا کرتا ہے پلیشٹلیز کم ہونے سے روکتا ہے تو دوستو آپ گنی کا رس گرمی کے موسم میں جادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں کچھ لوگ کیا ہوتا ہے جب گرمی میں نکلتے ہیں تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے پسینہ بہت زیادہ آتا ہے کچھ کو تو پسینہ نہیں آتا چہرہ جو ہے سیا پڑ جاتا ہے کالا پڑ جاتا ہے تو دوستو آپ اگر گنی کا جوس ریگولر استعمال کرتے ہیں تو آپ گرمی میں نکلتے ہیں تو آپ کا چہرہ کبھی کالا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ اسکرین کو بھی صاف کرتا ہے یعنی کہ چہرے کو کھلاتا ہے خوبصورتی چہرے کو خوبصورت بناتا ہے اور یا جو لوگ بہت ہی پتلے دبلے ہیں پانی کی کمی کی بنا پر صحت نہیں بن پاتی ہے بار بار سری کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو دوستو آپ گنی کے جوس کو استعمال ریگولر کیا کریں تو آپ کے سریر میں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوگی اور آپ کا سریر بھی پھولتا چلا جائے گا ٹھیک ہے تو دوستو آپ گنی کا جوس استعمال کرنا نہ چھوڑیں گرمی سے اگر آپ پریسان رہتے ہیں گھموریاں نکلتی ہیں گرمی کی بنا پر ایلرجی ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کی گرمی کی سمسیہ بھی بلکل دور ہو جائے گی گھموریاں نکلنا بند ہو جائیں گی جو خجلی ایلرجی بغیرہ ہو جاتی ہے اس کی بنا پر سریر میں خجلی پن خجلی ہو جاتی ہے تو یہ دوستو آپ کی خجلی کو دور کرے گا گرمی کی بنا پر جن لوگ کو ڈپریسن کی سمسیہ ہو جاتی ہے دماغ پر جو ہے گرمی چڑھ جاتی ہے تو دوستو یہ آپ کے دماغ کو بھی ترو تازہ رکھے گا بلکل تھنڈا فٹ رکھے گا یہ مائنڈ جیسی سمسیہ کو بھی دور کرے گا کیونکہ دوستو گنی کا جوس پینے سے جو ہے بہت تھنڈا ہو جاتا ہے اس سے ہمارا دماغ کی گرمی ہے اسے دور کرتا ہے تو دوستو آپ جیسے زیادہ گنی کا جوس گرمی کے موسم میں استعمال کریں آپ بھی استعمال کریں یا دوستوں کو بھی استعمال کرائیں آپ اپنے رشتہ دار ریلیشن میں بھی بلکل کو سیر کریں جیسے زیادہ گنی کا جوس پینے کریں اور اپنی بیماریوں سے دور رہا کریں ٹھیک ہے دوستو گنی کا جوس زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے دس بیس روپے کا گلاس مل جاتا ہے دوستو آپ کی صحت سے بڑھتے نہیں ہیں آپ ریگولر دس بیس روپے اگر آپ اپنی صحت پر خرج کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچتے ہیں آپ ڈوکٹروں کے چکر لگانے سے بچ جائیں گے اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں دیکھیں دوستو میں اسی طرح کی جانکاریاں دیتا رہتا ہوں فیر اگلی ویڈیو ملتا ہوں جانکاری کے ساتھ تکیم جلدی